دوستو نمسکار ہمارے ملک میں بہت ویبت تائیں ہیں بہت ساری چیزیں الگ الگ راستے ہیں ہر چیز کے اس کے باوجود ہمارا ملک جو ہے اس کی یہ وشیشتہ ہے کہ ہم انیکتہ میں ایکتہ کی تلاش کر لیتے ہیں مطرو ہمارے یہاں بہت سارے دھارمی کاندولن چلے آدھیاتمی کاندولن چلے بہت سارے لیکن یہ کاندولن ایسا بھی تھا جو اب دھیرے دھیرے لوگوں کے حافظے سے غائب ہوتا جا رہا ہے عام آدمی اس کو نہیں جانتا آج کا یوہ نہیں جانتا لیکن وہ بڑا ایک عجیب قسم کا اندولن تھا جس سے ہماری آزادی کے جو سنگھرچ تھا سوادین تھا سنگرام تھا ان دنوں میں سامنا ہوا اور سامنا جو ان دنوں میں بڑا عجیب ہوا اور عجیب سامنا یہ ہوا کہ ایک سنستہ بنی اس کا نام تھا تھیو سوفیکل سوسائٹی آف انڈیا اب تھیو سوفیکل سوسائٹی آف انڈیا یہ نام ہی ایسا ہے جس کا سنبند ادھیاتم سے ہے اور اس میں الگ لگتر ہے کہ پریقلپنائیں لے کر لوگ چلے تھے اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی تھیو سوفیکل سوسائٹی آف انڈیا کی ایک وقت تھا جبکہ سوامی رام کرشن پرمہنس کی اس میں دلچسپی ضرور تھی وہ ڈائریکٹلی اس سے بندے نہیں تھے ویوے کانند کی دلچسپی تھوڑی سی رہی شروعاتی دور میں اور سب سے زیادہ دلچسپی جو ہماری جو ایک پرکار سے بڑی لوگ پری ادھیاتمک نیتہ تھی اینی بیسینٹ جسے آپ نیویڈیتا بھی کہتے ہو بھگنی نیویڈیتا کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کی بھی دلچسپی کافی رہی اور وہ اس کا ایک اہم حصہ بھی رہی اس کے ستھاپنا مطرو ایک رشین محلہ تھی اس نے کی تھی اور ایک امریکن آلکٹ نام کے ایک شخصے کرنل آلکٹ ان کی اور میڈم بلاوٹسکی بلاوٹسی جو ہے بلاوٹسکی اس کو اس طرح سے آپ پرنونسیشن کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی شاید نیٹ پر تلاش کرنے میں دکت نہ آئے تو میڈم بلاوٹسکی نے اور کرنل آلکٹ نے مل کر اس ستھاپنا کی تھی اور اس ستھاپنا کا ایک دعویٰ تھا دعویٰ یہ تھا کہ ہمیں طبوتی کشیتر سے کچھ جو بہت جاگرت جو آتمائیں ہیں جن کا گیان شکر پر ہے وہ آتمائیں ہمیں جینے کا راستہ دکھاتی ہیں ہمیں اپنے کارکروں کے بارے مندردیش دیتی ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرتی ہیں ان کی گائیڈنس پر ہم لوگ دھرم کا پرچار کرتے ہیں بطلب ایسا نہیں تھا کہ یہ دھرم پرچار کوئی ہمارے بھارتی یا کسی بھی دھرم کے لیے کوئی بادہ پیدا کرتا تھا ایسا بھی نہیں تھا کیونکہ بہت ساری چیزیں میل کھاتی تھیں ہمارے ادھات میں جو رہیسے واد کا جو پٹ ہے وہی رہیسے واد کا پٹ تھیو سوفیکل سوسائٹی آف انڈیا میں بھی ہوتا تھا اور یہ اندولن بہت دیر چلا اس کے بعد میڈم بلاوسکی اور کرنل آلکٹ دونوں یہ سیلون بھی چلے گئے شریلنکا چلے گئے وہاں جا کے انہوں نے بدھ دھرم بھی دھارن کیا بہت بھی بنے تو یہ دلچسپ ایک قصہ ہے جو جس سے ہمیں روبرو ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کیسے اس یگ میں بھی آتماؤں کے پویتر آتماؤں کے نردیشوں کی بات کرتی تھی اور ان کو بعد میں بھارت سرکار نے اڈیار میں نئی کے نزدیک ہی پڑتا ہے اڈیار میں ان کو اپنا آشر ملانے کی جگہ دی وہاں آشرم آج بھی کاری رہت ہے تیو سوفیکل سوسائٹی آج بھی زندہ ہے اور اس سے بہت سارے لوگ بعد میں جڑے جیسے جدو کرشن مورتی جیسے سنت جو ہیں وہ بھی مہان سنت جن کو ہم آج بھی اپنا آدھرش مانتے ہیں وہ لوگ بھی اس سے جڑے اور ان کی چین کی پرکریہ تھی بڑی دلچسپ سی اپنا جو بھی یہ گروہ چنتے تھے بعد میں ایک آلانتر میں ایک سمیں آیا کہ انہوں نے اپنا گروہ چننے کی پرمپرہ شروع کی اور ان کو نردیش ملتے تھے ان کے مطابق آتماؤں سے بھوے آتماؤں سے کہ تمہارا گروہ وہاں پر ہے ایک جو قطعہ جو میں نے سنی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک گروہ چنا جدو کرشن مورتی کے نام سے تو ان کو آتماؤں کا نردیش تھا کہ یہ کرشن مورتی جو ہیں وہ آپ کے بھاوی گروہ ہیں اور یہ کرشن مورتی ایک سامانے سے پریوار میں ایک پریوار میں آٹھ میں بچے تھے گری پریوار کے اور ان کو جب یہ پتہ لگا کہ ہمارا گروہ وہاں پیدا ہوا ہے تو یہ سارے لوگ وہاں پر گئے انہوں نے وہاں جو اس بچے کے جو ماں باپ تھے ان سے کہا کہ ہم آپ کا بچہ گود لینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا گروہ ہے اور ہم اس کی پرورش اسی دھنگ سے کریں گے جس دھنگ سے گروہ کی ہوتی ہے اور اس کو لے جانے پر آپ کو جو کسی قسم کی کشتی پہنچتی ہے کشتی پورتی ہم کریں گے اور بتایا یہ جاتا ہے ان باتوں کی پشتی تو نہیں ہوتی لیکن بتایا یہی جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس پریوار کو پوری طرح سے دھن دھانے بھی پردان کیا کہ وہ گروہ جو ہے بچہ ان کا وہ اس کو دے دیں اور گروہ کو پوری شکشہ دے گئی اور جے کرشنمورتی بھاوی گروہ کے روپ میں جس طرح سے انہوں نے پرورش دی وہ بھی عدبت تھی دنیا بھر کے جو دھرم تھے دھرم گروہ تھے سب سے اس کو روبرو کر آیا گیا سب ہی دھرموں سے روبرو کر آیا گیا وہ اسی امید میں کہ ہمارا گروہ اتنا پارنگت ہو جائے کہ اس کے پاس کسی بھی کسی بھی آدھیات میں کہ چنتن کا عباب نظر نہ آئے اور جب ایک دن جب یہ لگا جب سب نے سرٹیفائی کیا پویتر آتماوں نے بھی سرٹیفائی کیا جو ان کی اپنی دھارنہ تھی اور جو تھی ہے صوفی کے جو کندری جو بیقتتو تھے ان سب نے سرٹیفائی کر دیا کہ اب یہ سب سے بڑا گروہ ہے پورا گیان کا بھنڈار ہے اسے اب بیدی بات گروہ کے روپ میں دیکشہ دی جا سکتی ہے تو ایک دن وہ تیہ کیا گیا جس دن گروہ کو گدی پر بیٹھایا گیا اور ان سے پہلا اپنا جو سندیش تھا وہ دینے کا گرہ کیا گیا تو پہلا سندیش مطروں کیا تھا گروہ کا پہلا سندیش یہ تھا کہ اب تک جو گیان میں نے پایا ہے اس کے ادھار پر میں اس نشکرس پر پہنچاؤں کہ گروڈم سب سے بڑا فراؤڈ ہے اس میں کچھ نہیں رکھا اپنی آتما کو بندھن سے مقت کرو جب تک تمہاری آتما بندھنوں سے مقت نہیں ہوگی تم جیون میں کچھ بھی نہیں پاسکتے اگر ادھارتن کا شکر چھونا ہے اگر ادھارتن کو سمجھنا ہے اگر عیشوری ستہ کا پورا کا پورا ایک سامنجس سے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہے تو بہتر ہی ہے کہ اپنی آتما کو آرڈمبروں سے مقت کرو اب جس گروہ کو انہوں نے دیکشہ دی وہ گروہ دیکشہ دیتے ہی وہ ایک پورے کے پورے درشن کو نکارتا ہے نیگیٹیوٹی اس میں آتی ہے وہ ایک اپروچ ایسی ڈھونڈتا ہے وہ صدی بات کرتا ہے کہ اس میں کچھ نہیں پڑا نیگیشن جو ہے یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ اس کے آگے بڑھو گے جب تک آپ ستھاپت ابدھار ناؤں سے اپنے آپ کو مقت نہیں کرو گے آپ کوئی بھی گیان کا جو شکر ہے جو چرم ہے وہ پراپت نہیں کر پاؤ گے اور اس کے بعد جدو کرشن مورتی کتنے لوگ پر یہ رہے اپنے سمائے میں اور اب بھی ان کے شردحالوں کے سنکھا وشو بھر میں پھیلی ہوئی ہے تو ایسی مہان آتماوں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا میں کسی بھی تھیو سوفی کے پکش یا بھی پکش کی بات نہیں کر رہا لیکنے ایسی ابدھارنائیں ہمارے دیش میں ہوئی ہیں جن کو سوکشم طور پر جاننا اور آتنے ساتھ کرنا بہت ضروری ہے تو مطرو اچھا لگا ہو یہ سارا کا سارا جو ریکارڈنگ ہے آپ کو بھائی ہو آپ کو لگا ہو کہ اس میں سنبھامنا آئے ہیں تو گرپے اپنی مطروں تک اس اندیش کو پہنچائیے اور انہوں نے بھی آگرہ کیجئے کہ وہ اس کو سبسکرائب کریں شکریہ